اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو نالج کاریڈور اس لیکچر میں ہم ایڈریس بائننگ بارے میں پڑھیں گے جو آپریننگ سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو ہم جانیں گے کہ ایڈریس بائننگ ہوتی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈریس بائننگ کے دیفرنٹ جو میکنیزمزیں وہاں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایڈریس بائننگ کیا چیز ہے اب ہمارے پاس جو پروگرام ہوتا ہے وہ سیکنڈری سٹوریج پر ہوتا ہے سیکنڈری سٹوریج سے جب ہم پروگرام کو مین میموری میں لاتے ہیں تو اس کے لیے جو ایڈریسنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی سیکنڈری میموری میں ایک انسٹریکشن کا ایڈریس ڈیفرنٹ ہوتا ہے پرائیمری میموری کی نیزبت پر ایزمپل وہاں پر سیکنڈری میموری میں ایک انسٹریکشن کا ایڈریس فور ہے تو مین میموری جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو اس کا ایڈریس میں بھی کیٹ فور نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس بائننگ ہے کس طرح ہم نے اس کے جو لاجیکل ایڈریسے سے ان کو میموری کے اوپر فیزیکل ایڈریس میں میپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی تین قسمیں ہمارے پاس ایک کمپائل ٹائم ہے ایک لوڈ ٹائم ہے اور ایک رن ٹائم ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کمپائل ٹائم بائننگ کے بارے میں تو کمپائل ٹائم بائننگ کیا چیزیں اس کا ہمارے پاس ایک موڈل ہے یہ ہمارے پاس ہے پرائمری میموری ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سورس کوڈ ہے سورس پروگرام ہے اب جو سورس پروگرام ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کمپائل کرنا ہوتا ہے تو جیسے ہم کمپائل کریں گے تو کمپائلر کمپائلر ڈیسائیڈ کر لے گا کہ اس سورس پروگرام کا جو کوڈ ہوگا اس کا جو کمپائلڈ ورجن ہوگا اس کمپائلر ورجل کو ہم نے یہ جو پروگرام ہوگا اس پروگرام کو ریم میں ہم نے کونسی جگہ پر رکھنا ہے لہٰذا کمپائلر ٹائم پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ سورس پروگرام کو کہاں پر رکھنا ہے تو جیسے ہی کمپائلر ایگزیکیٹ ہوگا تو کمپائلر ڈیسائیڈ کر لے گا for example کہ میں نے اس پروگرام کے فرسٹ انسٹریکشن کو یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر رکھنا ہے اب جب سورس پروگرام کو یہاں پر رکھنا ہے تو اس کے جو دیفرنٹ انسٹرکشن جو یہ جنریٹ کر لے گا ہمارے پاس تو ان انسٹرکشن کو اس سورس کا اس کو جو یہاں پر جو بیس ایڈریس ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایڈجس کر لے گا اب دیکھیں یہ والا فرس والا انسٹرکشن جو اس کے ساتھ لگا لیا اور نیکس جو جتنی بھی انسٹرکشن ہیں ان کو یہاں اٹھا کے اور ساتھ میں اس طرح لگا لے گا تو کمپائل ٹائم پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارا پروگرام ریم میں کونسی جگہ پر ہوگا تو جب کمپائل ٹائم ڈیسائیڈ ہو جائے اس کو ہم ایپسلوٹ ایڈریسیں کہتے ہیں کہ اس کو ایپسلوٹی پتا ہوتا ہے جو کمپائل ٹائم کا ایڈریس ہوتا ہے اور جو اس کا فیزیکل ایڈریس ہوتا ہے جو ریم پر ہوتا ہے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے کمپائل ٹائم بائنڈنگ اب اس میں کیا ایشو ہوتا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ اسی پروگرام کو اگر ہم کمپائلڈ ورژن کو دوبارہ ایکسیکیوٹ کریں گے تو یہ پھر سے اسی جگہ کو مانگے گا اسی جگہ کو پھر سے ڈیمان کرے گا کہ میں اسی جگہ پھر سے جانا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے فار ایزامپل اپریٹنگ سسٹم نے اس جگہ کو بند کر لیا کسی اور پراسس کے لیے اپنی ضرورت کے لیے تو پھر اس کی یہ پروگرام وہاں پر نہیں جا پائے گا اب جب نہیں جا پائے گا تو ہم نے اس پروگرام کو پھر سے کمپائل کرنا گا دوبارہ جب ہم اس کو کمپائل کریں گے تو یہ اپنے لیے نیکس جو بیرس ایڈرس ہے اس کو تے کر لے گا فار ایزامپل اس بار اس نے ڈیسائیٹ کر لیا کہ میں فرس انسٹرکشن یہاں پر رکھوں گا تو باقی کا جو پروگرام ہے وہ اسی کے ساتھ ایڈجسنٹ جو لوکیشنز ہوں کے ان میں اس طرح کا ایڈجس ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کمپائل ٹائم مائننگ ٹھیک ہے تو کمپائل ٹائم مائننگ یہ ہوتا ہے کہ at the time of کمپائلیشن the actual address of the memory is known where the process will be kept یہ یہی کا جو لاجکل ایڈرس ہوگا وہ فیزیکل ایڈرس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے لوڈ ٹائم مائننگ تو دیکھتے ہیں لوڈ ٹائم مائننگ کیا چیز ہے وہی موڈل ہے ریم ہے اور یہاں پر سورٹ پروگرام ہے جس کو ہم کمپائل کریں گے اب جب ہم کمپائل کریں گے تو کمپائلر سے جنریٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس object فائل ہوگا .obj فائل اب جو object فائل ہوگا اس کو ہم لینکر کے پاس بیجیں گے تو لینکر اس کے ساتھ کچھ اور جو لائبریریز ہیں ان کو بھی لینکر لے گا اور اس کے پاس بیجے گا لوڈ کے پاس لیکن اب جو اس کے جو ایڈرسز ہیں جو لینکر اور کمپائلر نے دیئے ہیں وہ ہی ایڈرسز لے کے جائے گا تو لینکر اس کو جو ایڈرسز پروائیڈ کرے گا وہ اس ٹائم جو لوڈر تھا اس نے ڈیسائیڈ ہیا کہ اس پروگرام کو ہمیں یہاں پر رکھوں گا مطلب اس کا mrr is equal to 4 یعنی 4th جو لوکیشن ہوگا میموری میں وہاں سے ہم اس کو رکھیں گے mrr مطلب memory relocation register تو یہ جو relocatable ایڈرس یہاں پر جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے تو لینکر نے ہمارے پاس جو ایڈرس جنریٹ کیا وہ 011 ہے جو absolute ایڈرس ہے اس پروگرام کا اور اس کو ہم relocate کریں گے relocate کرنے کے لئے اس کو ہم لوڈر کے پاس بھیجیں گے تو لوڈر اس میں پلس 4 کر لے گا 0 پلس 4 1 پلس 4 2 پلس 4 سب کے ساتھ 4 کیوں کرے گا کیونکہ یہاں پر mrr کی value ہم نے 4 لی ہوئی ہے کہ ہر ایڈرس کے ساتھ آپ نے 4 ایڈ کرنا ہے ہر physical ایڈرس کے جو لوجیکل ایڈرس کے ساتھ آپ نے 4 ایڈ کرنا ہے تو یہ 4 جب ایڈ ہوگا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ایڈرس بن جائے گا انہوں کو پھر اٹھا کر یہاں پر اس میموری اس جگہ رکھ دیں گے اب اگر ہم اسی loaded فائل کو ایک بار پھر سے execute کریں گے تو وہ اسی جگہ پر جائے گا یہی جو جگہ ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پر ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کو ہم جتنی بار بھی execute کریں گے وہ اسی جگہ پر ہی store ہوگا اب اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فار اگزامپل اپریٹنگ سسٹم نے اس جگہ کو کسی مقصد کیلئے بند کر دیا ٹھیک ہے اس جگہ کو کسی دوسرے پراسس کو دے دیا یا اس کو بند کر دیا اور ہم پھر اس کی جو loaded فائل ہے جو ڈاٹی ایکزی ہے اسی ایکزی فائل کو پھر سے execute کریں گے وہ پھر سے اسی جگہ کا demand کرے گا جو ہم نہیں پوری کر پائیں گے کیونکہ وہ جگہ بند ہو گئی ہے تو اس situation میں کیا ہوگا ہم اس program کو execute نہیں کر پائیں گے اس کو ایک بار پھر سے linker کو بھیجیں گے اور linker اس کو پھر سے load کرے گا جو load کرنے کے وجہ سے اس کا MRR جو ہے وہ change ہو جائے گا اور اسی طرح جو program ہے وہ next location میں shift ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس کہ کس طرح ہم جو load time miningے وہ کرتے ہیں اب جو final ہمارے پاس اس میں رہتا ہے وہ ہے execution time mining یا پھر ہمارے پاس ہے run time mining تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو loader ہوتا ہے یا جو CPU ہوتا ہے وہ decide کرتا ہے کہ آپ نے program کہاں پر رکھنا ہے تو run time CPU نے for example decide کر لیا کہ آپ نے یہ addresses یہاں پر آ گئے ہیں loader کے پاس لیکن CPU نے decide کر لیا کہ اس program کو یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب for example اس کے بعد کیا ہوا CPU کو اس جگہ کی ضرورت پڑ گئی یا کسی دوسرے process کے دے دیا یا آپ نہیں ضرورت پڑ گئی تو اس نے کہا اس program کو یہاں سے ہٹا کے یہاں پر لے جاؤ تو اس کے جو addresses وہ change ہو گئے اب اس میں ہمارے پاس MRR کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ہم dynamically decide کرتے ہیں کہ ایک جو program کے addresses اس کو ہم کیسے change کریں گے within location ایک segment سے دوسرے segment پر یا ایک page سے دوسرے page پر پر کیسے لے جائیں گے تو یہ جو conversion ہوگی ہمارے پاس logical address ہے physical address یہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں پڑھیں گے اس کو ہم پیجنگ اور segmentation میں پڑھیں گے تو آج کل جو ہمارے پاس جدید operating system ہے اس میں زیادہ تر یہ run time بائنی ہی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے ایک CPU کا generated address ہے اس کو وہ address جو CPU کا generated address ہوتا ہے وہ normal یہ ہوتا ہے 0,1,2 جو ہمارے پاس actual addresses ہیں ٹھیک ہے جو program کے addresses ہیں جو ہم logical address کہتے ہیں یہی address generate کرے گا پھر اس کو ہم map کریں گے وہاں پر physical address میں so this is how کہ run time جو address binding ہے وہ کام کرتی ہے thank you so much انشاءاللہ next video میں ہم physical اور logical address اور ان کے logical address space versus physical address space وغیرہ چیزیں پڑھیں گے thank you so much خدا حافظ